انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے کسور کی سات سالہ زینب کے قاتل عمران کو چار بار سزائے موت سنائے گئے اسی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے جج سجاد احمد نے زینب زیادتی و قتل کیس کا فیصلہ سنایا جسے ملکی تاریخ کا تیز ترین ٹرائل قرار دیا جا رہا ہے سمات کے بعد چینل فائف سے گفتگو کرتے ہوئے پروسیکیورڈر جنرل احتشام قادر نے بتایا بچی کو ہوا کرنے پہ بچی کے ساتھ ریپ کرنے پہ سیونے کیا اور عمر کہتی ہے بچی کے ساتھ مرزلی کرنے پہ اس کی صدای عمر کہتی ہے اور اس کی جبانہ دسلہ کیا ہے اور آج کو گھنٹکوڑے کی گھنٹکی میں ڈیر میں چھپانے کی اس کو ساتھا صدا ہوگی مجرم عمران کو کل چھے الزامات کے تحت سزائیں سنائی گئی مجرم عمران کو ننی زینب کے اغوا زیادتی اور قتل کے ساتھ ساتھ سیون ایٹی اے کے تحت چار چار مرتبہ سزائے موت سنائی گئی عمران کو زینب سے بدفعلی پر عمر قید اور دس لاکھ روپے جرمانے جبکہ لاش کو گندگی کے ڈیر پر پھینکنے پر ساتھ سال قید اور دس لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ٹرائل کورٹ سزائے موت کی توسیق کے لیے ریکارڈ ہائی کورٹ کو منتقل کرے گی جہاں دو رکنی بینچ مجرم عمران کی اپیل سنے گا ہائی کورٹ آرڈر بھی مصبت آیا تو عمران سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے مجرم کے پاس اپیل کرنے کے لیے پندرہ دن ہیں جبکہ اس کے پاس صدر مملکت سے رحم کی اپیل کا حق بھی ہے پروسیکیوٹر جنرل نے مزید بتایا کہ عمران کے خلاف دس پندرہ دن میں دگر واقعات کے ٹرائلز مکمل ہو جائیں گے پروسیکیوٹر جنرل اعتشام قادر نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سائنٹیفک تحقیق کی بنیاد پر مجرم کو سزا دی جا رہی ہے سماعت کے دوران ڈی این اے ٹیسٹ پولی گرافک ٹیسٹ اور چار ویڈیوز بھی ثبوت کے طور پر پیش کی گئی موسیقی